سلام کائنات کے اندر آپ نظر دھڑائیں انیلیسز کیجئے ذرا مشاہدہ کیجئے آپ کو ہر چیز اور ہر بات میں اختلاف نظر آئے گا یہاں تک کہ خدا کو ایک ماننے میں بھی اختلاف ہے ماذا اللہ ہم یہاں پاکستان میں سب خدا کو ایک مانتے قل ہو اللہ احد اے محبوب فرما دیجی وہ اللہ ہے وہ ایک ہے مگر آپ کے ہمسایہ ملک کے اندر جو نیبر کنٹری ہے بھارت اس کے اندر آپ کو سینکڑوں نہیں لاکھوں خدا موجود ملیں گے پانی کا الگ خدا بارش کا الگ خدا رزق کا الگ خدا سمندر کا خدا الگ تو ان کے خداوں کی تداد کے اندر شمار نہیں ہے تو پتا چلا کہ اللہ کو ایک ماننے میں بھی اختلاف موجود ہے اسی طرح کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف حمیدہ کو لیا جائے آپ کی ذاتیں اقدس کو لیا جائے اگر ذات پہ بات کرو تو تب بھی اختلافات موجود ہیں مثال کے لئے ارز کیے دیتا ہوں بعض کہتے ہیں کہ وہ نور اور بشد دونوں ہیں جس کے ہم قائل ہیں بعض کے نزدیک وہ ہیں کہ جی وہ نور نہیں ہے صرف بشر ہیں تو اختلاف ہو گیا بعضوں نے کہا کہ انہوں نے میراج میں جاگتی آنکھوں سے رویت باری تعالی کی ہے بعضوں نے کہا نہیں نہیں خواب کا معاملہ تھا اختلاف ہو گیا یعنی حضور کی ذات میں بھی اختلاف موجود اگر چلو میں عامال کی طرف تو عامال میں سب سے پہلا جو حصہ ہے جس کا سٹیپ ہے کٹیگری کے اندر جس کا پہلا نمبر ہے وہ نماز ہے نماز میں اختلاف موجود ہے کیسے اختلاف ہاں اختلاف موجود ہے بعض کہتے ہیں کانوں تک ہاتھ اٹھانے ہیں اور پھر ناف کے نیچے باندھ رہے ہیں بعضوں نے کہا نہیں 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 کندے تک اٹھانے ہیں سینے کے اوپر باندھ رہے ہیں بعضوں نے کہا نہیں نہیں ہاتھ اٹھا کر سیدھے چھوڑ دینے ہیں تو اختلاف تو مل گیا اختلاف ہو گیا نمازوں میں دیکھے تو بعضوں نے کہا پانچ ہیں بعضوں نے کہا نہیں تین ہے زہرین مغربین تو نماز میں بھی اختلاف موجود المختصر اگر زندگی کے اندر دیکھیں زندگی کے معاملات میں دیکھیں تو اس میں بھی اختلاف موجود ہے زندگی کے معاملات میں بھی اختلاف موجود ہے کیسے پاکستان کے اندر جو ہمارا صوبہ ہے پنجاب کا پنجابی کھانے پینے کے شوقین ہیں تو یہاں پر سرسوں کا ساغ چاٹی کی لسی دیسی گھی یہ استعمال ہوتا ہے اور سرسوں کا تیل استعمال ہوتا ہے یہاں سے قریبی آپ کے ہمسایہ ملک ہے بنگلہ دیش وہاں چلے جائیے آپ کو سرسوں کا تیل نہیں ناریل ملے گا گری کا تیل اور گندم جو یہ تو ایک سائٹ پہ رہی وہاں کے چلتا ہے وہاں کھانا چاول ہے مچھلی ہے تو پتا چلا یہاں پر کھانے پینے میں بھی اختلاف موجود ہے زبانوں میں اختلاف موجود ہے المختصر کائنات میں کوئی چیز ایسی نہیں جس میں اختلاف موجود ہے جس میں اختلاف موجود ہے آخر والے بھی کہہ دیجئے اختلاف موجود ہے ایک چیز ایسی ہے جس میں اختلاف نہیں ہے کون سے وہ چیز وہ ہے جس کو اللہ تبارک و تعالی نے اپنی لاریب کتاب قرآن مجید فرقان حمیر میں ارشاد فرمایا فرمایا کل نفس ذائقت الموت ہر ذی روح نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے اب اس موت کی بابت کسی کو اختلاف نہیں ہے وہ کسی ملک کا باسی ہو وہ کسی شہر میں رہنے والا ہو وہ کسی علاقے میں رہنے والا ہو وہ ہندی بولنے والا ہو وہ سندھی بولنے والا ہو وہ پنجابی بولنے والا ہو وہ انگلیس بولنے والا ہو وہ مسلمان ہو وہ عیسائی ہو وہ یہودی ہو وہ بد پرست ہو ہر بندہ ہر ذی روح جانتا ہے کہ بالاخر اسے مر جانا ہے بالاخر اسے مرنا ہے ہمارا بھی عقیدہ ہے کہ ہر زیروح کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے اسے مرنا ہے تو میرے پیارے بھائیوں امزرگو اور دوستو اللہ تبارک و تعالی نے حضرت انسان کو جب اس کائنات کے اندر بھیجا تو ایسے ہی نہیں بھیج دیا بعض لوگ ایسے ہیں ان کا یہ عقیدہ ہے وہ کہتے ہیں کائنات ایم ہی وجود میں آگئی ہے آپ ریسرچ کریں وہ کہتے ہیں کائنات ایم ہی وجود میں آگئی ہے آپ کو یہ ہماری جو تعلیمی نصاب ہے اس کے اندر موجود ہے وہ کہتے ہیں یہ ایک بلاسٹ ہوا یہ تھیوری پیش کرتے ہیں وہ سائنسٹسٹ تھیوری پیش کرتے ہیں ایک بلاسٹ ہوا اس کے نتیجے میں زمین مارز وجود میں آگئی یہ ان کا عقیدہ ہے یہ ان کا عقیدہ ہے ہمارا کیا ہے کہ اللہ تعالی نے اس کائنات کو بنایا کس کے لیے جس کا مہینہ آنے والا ہے فرمایا کہ اے محبوب اے پیارے اگر آپ کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو میں اس کائنات کو نہ بناتا اس زمین و آسمان کو نہ بناتا حضور کا وجود اس کائنات کے بنانے کے لحاظ سے یہ بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے اللہ نے حضرت انسان کو بیجا مقصد حیات دیا مقصد کیا ہے فمایا وما خلقت الجنہ والانسا الا لیاعبدون اے حضرت انسان ہم نے تمہیں دنیا کے اندر بیجا بغیر مقصد کے نہیں ایک ایم ایک گول یہ تیرے ذمہ لگایا کیا معرفت خدا عبادت خدا وما خلقت الجنہ والانسا لیاعبدون ہم نے جنہ اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لئے پیدا فرمایا علماء فرماتے ہیں یہاں یعبدون اے لیاعرفون کے معنی میں ہے کہ معرفت خدا کے لئے پیدا کیا ہے اللہ کی پہچان ہو جائے اس لئے پیدا کیا ہے انسان کی بیست کا مقصد یہ ہے کہ وہ اپنی زندگی کے شب و روز اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے مطابق بسر کر کے اس کی معرفت کو حاصل کر کے اس کا عرفان پالے اور اپنی منزل مقصود تک پہنچ جائے وقت کو ملہوزے خاطر رکھتے ہوئے میں آپ کے سامنے موت کے لحاظ سے ایک بات بیان کرنا چاہوں گا وہ یہ کہ ہم نے صرف موت کو بارے میں سنا ہے نا موت مگر موت کی کٹا گریز ہیں مرنا ہے سب نے مرنا ہے مگر کیا آپ جانتے ہیں کہ مرنے مرنے میں بھی فرق ہے مرنا تو سب نے مرنا تو سب نے ہے بقولے آلہ حضرت آلہ حضرت فرماتے ہیں انبیاء کو بھی اجل آنی ہے انبیاء کو بھی اجل آنی ہے مگر ایسی کہ فقط آنی ہے اس آن کے بعد ان کی زندگی مثل سابق وہی جسم آنی ہے اس کی ازواج کو جائز ہونے کا اس کا ترکہ پڑے جو فانی ہے یہ تو ہے حیش عبدی ان کو رضا سج کے وعدہ کی قضام آنی ہے مرنا تو سب نے ہے مرنا مرنا سب کوئی آکھے ایک دن سب نے مرنا پر جس مرنے بھی جس سوڑا رازی اس مرنے تو کی درنا تو موت موت میں فرق ہے مرنے مرنے میں فرق ہے موت کی تین قسمیں احادیث مبارکہ کی روشنی کے اندر تین قسمیں تین کٹیگریز یہ بیان کی گئی نمبر ایک کبھی یہ موت موت بن کر آتی ہے کبھی موت موت بن کر آتی ہے اور کبھی یہ موت وفات اور انتقال بن کر آتی ہے نمبر دو کبھی یہ موت وفات اور انتقال بن کر آتی ہے اور کبھی یہی موت وشال بن کر آتی ہے موت کے اندر فرق ہے اب جس کے پاس یہ موت موت بن کر آئی جس کے پاس یہ موت وفات اور انتقال بن کر آئی جس کے پاس یہ موت وسال بن کر آئی آئی موت ہے مگر انداز جو داگان ہے احادیث مبارکہ کی روشنی کے اندر میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہوں گا ان تینوں کیٹاگریز کو اور اپنی بفتگو کو احتتام کی طرف لیے چلوں گا جس کے پاس موت موت بن کر آئی وہ کون ہیں حدیث پاک کے اندر موجود ہے فرمایا قافر و فاسق فاجر بے نمازی ماں باپ کا نافرمان بدعقیدہ رمضان کے روزے چھوڑنے والا اس کے پاس جب اللہ کا قاسر آتا ہے موت کا فرشتہ آتا ہے انداز کیا ہے روایات کے اندر موجود ہے فرمایا سیاہ لباس ہے نیلی آنکھیں ہیں لمبے داکھ ہیں لمبے بال ہیں اور ہاتھ کے اندر ہتھوڑا ہے ہاتھ کے اندر ہتھوڑا موجود ہے کس لیے اس سے کوٹ کر اس سے مار کر اس بندے کی روح کو نکالا جائے گا آپ دیکھتے ہیں بعض لوگوں کی روح مشکل سے نکلتی ہے اٹک جاتی ہے قرآن کے اندر پورا مضمون موجود ہے فرمایا اس کی پنڈلیاں ایک دوسرے کے ساتھ لپڑ جاتی ہیں اس کے حلق میں روح اٹک جاتی ہے تم دیکھتے ہو کہ اس کی روح اٹکی ہے حلق کے اندر کیوں فرمایا وہ منظر دیکھ رہا ہے وہ اس فرشتے کو دیکھ رہا ہے جس کے ہاتھ میں ہتھوڑا موجود ہے جس کا انداز حیبت ناک ہے یہ سمجھ گیا ہے کہ جو ابتداء ایسی ہے انتخابی اچھی نہیں ہو سکتی اور موت کے بارے میں آپ کے میرے لجبال آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لوگوں موت کو سمجھنا چاہتے ہو تو یوں سمجھو ایک ململ کا بری کپڑا لو اس کو ایک خاردار جھاڑی پر ڈال دو جب ہر کانٹا ہر دھاکے سے جڑ جائے اب اس کپڑے کو کھینچو کپڑا کپڑا نہیں ہوگا تار تار ہو جائے گا فرمایا یہ موت ہے فرمایا یہ موت ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا لوگوں اپنے مردوں کو غسل دیتے ہوئے ان سے نرمی کرو فرمایا کیا مطلب کہا اس کو غسل دینے کے لحاظ سے اس کے ساتھ نرمی کرو غسن سلوک کرو محبت سے پیار سے احتیاط سے غسل دو کیوں فرمایا کہ جب مردے کے اوپر مکھی بیٹھتی ہے حضور نے فرمایا جب اس مرنے والے کے اوپر مکھی بیٹھتی ہے تو وہ یوں محسوس کرتا ہے جیسے ایک پہار اٹھا کر اس پر رکھ دیا گیا کیوں کیونکہ یہ وہ ہے کہ جس کو کوٹ کوٹ کر روح کو نکالا گیا ہے ہاں تھوڑے سے کوٹا ہوا جسم ہو پھر اس کے اوپر کوئی آخر چیز رکھ دی جائے تو تکلیف تو ہے نا تو حضور نے فرمایا یہ موت ہے یہ موت کی تکلیف ہے اور حضرت امہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عفیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتی ہیں جب حضور کا وقت وصال ہو قریب آیا جب حضور کا وقت وصال قریب آیا تو حضور کے قریب ایک پانی کا پیالہ موجود تھا آپ کے میرے لجبالہ کا اس پانی کے پیالے میں ہاتھ ڈالتے اپنے ہونٹوں کو تر کرتے اپنے چہرے پر ملتے پھیرتے پھر ہاتھ ڈالتے چہرے پر ملتے اور پھر بار بار ایک دعا کو رپیٹ کرتے کیا فرمایا اے اللہ میں موت کی سختی سے تیری پناہ چاہتا ہوں میں موت کی سختی سے تیری پناہ چاہتا ہوں یہ میرے اور آپ کے لجبال آقا ہے جن کی بارگاہ کے اندر ممکن ہی نہیں ازرائیل بغیر اجازت کے آ جائیں یہ ان کی جہنہ وقت میں مثال کا علم ہے میری آپ کی موت کا حال کیا ہوگا کیا حال ہوگا اور حدیث پاک کے اندر موجود ہے جب مرنے والے کو مرتے کو موت آ جاتی ہے روح نکال لی جاتی ہے پھر صاحبین رشتے دار دو صحباب کندوں پر اٹھا کر چھوڑاتے ہیں چھوڑاتے ہیں کہاں پر اس اندھیری قبر میں جس کی بابا دالہ حضرت فرماتے ہیں چار جاتے ہیں پانچ جاتے ہیں چار پھرتے ہیں جب اس کے اندر چھوڑاتے ہیں فرمایا اس کے اندر بھی پھر فرشتے آتے ہیں ایک کو منکر کہتے ہیں ایک کو نکیر کہتے ہیں وہ آ کر سوال کرتے ہیں اور پھر اس کو بٹھاتے ہیں سوال ہوتا ہے بتا تیرا رب کون ہے تیرا دین کیا ہے اور اس حسنی کے بارے میں تُو کیا کہا کرتا تھا کیا کہا کرتا تھا اور پھر جو شخص بدبخت ہوگا ایمان پر جس کا خاتمہ نہیں ہوا ہوگا حضور فرماتے ہیں وہ کہے گا ہی ہاتا لا ادری میں نہیں جانتا میں نہیں جانتا میں نہیں جانتا پھر ہاتھ میں غیبی سے آواز آئے گی اس کے لئے جہنم کا لباس لے آؤ اس کے نیچے جہنم کا بچھونا بچھا دو جہنم کا لباس پہنا دو اور اس کی قبر کے مدر جہنم کی کھڑکی کو کھول دو کیوں؟ کیونکہ آپ کے میرے کریم آقا صل اللہ علیہ وآلہ وسلم اشارت رمایا کہ قبر یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یہ جہنم کے گڑوں میں سے گڑا ہے یہ جہنم کے لئے جہنم کا گڑا اس کے لئے ہے جو کافر و فاسق ہے فاجر ہے گناہگار ہے بدعقیدہ ہے بن نمازی ہے رمضان کے روزے چھوڑنے والا ہے اللہ اور اس کے رسول کے احکامات سے روح گردانی کر کے زندگی گزارنے والا ہے اور اس کا دوسرا اپوزٹ سائیڈ ہوئی ہے یہ پہلی قسم ہوئی جس کے پاس موت موت بن کر آئی پھر فرمایا کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے پاس موت آتی ہے انتقال بن کر اور وفات بن کر انتقال اعلان ہوتا ہے فلان شخص انتقال فرما گئے ہیں انتقال کا یہ لفظ ہمارے ہاں اردو گرامر میں بھی استعمال ہوتا ہے اردو میں بولا جاتا ہے کیا یہ آزر صاحب یہاں سے وہاں منتقل ہو گئے ہیں انتقل ینتقلو انتقالن فاہوا منتقلن فرمایا کہ یہ شخص اس گھر سے اس گھر میں منتقل ہو گیا ہے منتقل ہو گیا وفات پا گیا یہ کون ہے اس کا انداز کیا ہے فرشتہ جب آتا ہے روایات کے در موجود ہے فرمایا سونا لباس ہوتا ہے سونا چٹا لباس ہے اور خوشبوں کے ہلے اٹھ رہے ہیں یہ اس کے پاس آیا روح کو نکالا انداز کیا ہے فرمایا اس انداز میں روح کو نکالا جاتا ہے جیسے مکھن سے بال نکل جائے اس انداز میں روح کو نکالا جاتا ہے جیسے پھول سے خوشبوں نکل جائے اور پھر اس کو اٹھا کر قبر کے اندر جب پہنچایا جاتا ہے فرمایا پھر فرشتے آتے ہیں سوال ہوتا ہے سوال ہوتا ہے کیا مَا رَبُّ كَاو مَا دِينُ كَاو مَا قُنْتَ تَقُولُ فِي حَقِ حَضِ رَجُلُ وہ سب کے جوابات دیتا ہے اور پھر بعض عوشقان نے یہ لکھا ہے کہ جب حضور کی زیارت ہوتی ہے نا تو کسی عاشق کی روح تڑپی نا اس نے کہا کہ قبر میں سرکار آئیں قبر میں سرکار آئیں تو میں قتموں میں گروں گر فرشتے بھی اٹھائیں تو میں ان سے یوں کہوں اب تو پائے ناز سے میں اے فرشتوں کیوں اٹھوں ارے مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے مجھے تو ان سے ملنے کے لئے مرنا پڑا ہے میں تو ان کی ناتیں سنا کرتا تھا ان کی ناتیں سنایا کرتا تھا ان کی سنت کے مطابق زمدگی گزارہ کرتا تھا اب تو موقع ملا ہے ان سے ملنے کا اب تو پائے ناز سے میں اے فرشتوں کیوں اٹھوں ارے مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے فرمایا یہ وہ ہے جس کے پاس موت انتقال اور وفات بن کر آئی ہے پھر کیا ہے ہاتھ پہ غیبی سے آواز ہے میرے فرشتو اس کی قبر میں جنت کا بچھونا بچھا دو اس کی قبر کیم اس کو جنتی لباس پہنا دو جنت کی کھڑکی کھول دو اور پھر اس سے کہا جائے گا سو جا ایسے سو جا جیسے پہلی رات کی دلند سوتی ہے جیسے پہلی رات کی دلند سوتی ہے یہ دوسرا انداز ہے ایک وہ جس کے پاس موت موت بن کر آئی ایک وہ جس کے پاس موت وفات اور انتقال بن کر آئی اور ایک اور کٹیگری ہے وہ کونسی ہے وہ کونسے لوگ ہیں وہ اللہ کے اولیاء ہیں اللہ کے اولیاء ہیں موت تو ان کو بھی آنی ہے مگر یقین جانیے موت کا جو میں پنجابی چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس کی منظر کشی کی تیسوں پارہ سورہ فجر کی آخری آیات ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اشارت ورماتا ہے کہ میرے برگ و زیدہ بندوں کے پاس بھی موت کا قاسد آتا ہے مگر انداز جدا ہے پہلے کیا تھا ہتھوڑا دوسرے کے پاس خوبصورت انداز ہے مگر اس کے پاس آنے کا انداز نرالہ ہے فرمائے جب کسی ولی کے پاس موت کا فرشتہ قاسد آتا ہے تو انداز کیا ہوتا ہے وہ اللہ کا ولی جس نے ساری زندگی اپنی ساری زندگی اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے مطابق بزر کی ہے جس نے اپنی ساری زندگی اللہ اور اس کے رسول کا عشق پھیلانے میں سرف کی ہے اس کے پاس بھی موت کا قاسد آتا ہے اور یہ کون لوگ ہیں یہ وہ لوگ ہیں جن کی نماز پنجگانہ تو کجا تحجد بھی نہیں چھوٹتی جو عشاق و چاش کے پابند ہوتے ہیں جو عبابیل کے نوافل ادا کرنے والے ہوتے ہیں جب سارے لوگ رات لمبی تان کے سو رہے ہوتے ہیں یہ اللہ کی بارگاہ کے اندر قیام کے حالت میں ہوتے ہیں کبھی رکور کبھی سجدے کی حالت میں ہوتے ہیں شاعر مشرق نے کہا تھا نا وہ پچھلے پہر کی قوئل وہ صبح کی معزن میں ہم نواہ ہوں اس کا وہ میری ہم نواہ ہے اور کسی پنجابی کا بھی جو عشق تڑپا کہا لگی والے ہیں یہ اکھ نہ لگے تھے تیری کے میں اکھ لگتے تو یہ وہ ہیں جن کی رات بستر پر نہیں اللہ کے حضور گزرتی ہیں کبھی آہو بکا ہے کبھی لیلو جو عشق بکا میں آنسوں کی لڑیاں بنتی ہیں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اشارت فرمایا لوگوں جس طرح تم آسماء پر ستارے ریکھتے ہو نہ چمکتے ٹمکتے فرشتوں کے لیے بھی زمین پر ستارے موجود ہیں فرمایا یا رسول اللہ وہ کون سے ہیں فرمایا جو شخص رات کی طریقی میں اٹھ کر رب کی بارگاہ میں سجدہ ریزی کرتا ہے رو رو کے اپنے رب کو مناتا ہے اپنے رب کی بارگاہ کے اندر التجائیں کرتا ہے کبھی قیام میں کبھی رکوع میں کبھی سجدے کی حالت میں کبھی روتا ہے پل پلاتا ہے اور کیا کہتا ہے وہ کہتا ہے رنگے چمن پسند نہ پھولوں کی بو پسند ہمیں ہے وہ پسند جو آئے تجھے پسند جو پڑھتا پتا ہے فرمایا وہ کٹیا وہ گھر وہ کمرہ وہ بستی آسمان کے فرشتوں کو ستاروں کی طرح روشن نظر آتے ہیں ایسے لوگوں کے پاس جب موت کا فرشتہ آتا ہے انداز کیا ہے انداز کیا ہے یہ بستر مرگ پر پڑا ہے آخری لمحات ہے رب کا قاسد ہے فرشتہ ہے انداز کیا ہے روایات کا مفہوم ارز کر رہا ہوں فرشتہ آتا ہے اب یہ پڑا ہے جیسے ہی کان میں آواز پڑی یہ فوراً چونکا آواز تو بڑی محضوظ کن لگتی ہے مگر ناواقفیت سی ہے چونکر اٹھتا ہے کون کون ہو چہرہ دیکھا نورانی چہرہ ہے سوڑا ستھرا لباس ہے خوشبوں کے ہلے اٹھ رہے ہیں ہاتھ کے اندر جنتی ہلہ موجود ہے کون ہو کیا ارادہ ہے کیا چاہتے ہو فرشتہ بولتا ہے ارجع چل لوٹ چلے چل لوٹ چلے ارجع چل لوٹ چلے کدھر کدھر جانے کا ارادہ ہے کدھر لے کے جانا چاہتے ہو فرشتہ بول کر کہتا ہے الان ربک تیرے رب کی طرف تیرے رب کی طرف آئے آئے جب یہ الفاظ نکلتے ہوں گے تو پھر وہ اللہ کا ولی اللہ اکبر جھون کر کہتا ہے فرشتو اتنی لیٹ آئے ہو فرشتو اتنی لیٹ آئے ہو میں تو ایک متد سے اس لمحہ کو ترس رہا تھا کہ کب میرے رب کی طرف سے پیغام آئے کیوں کیونکہ آپ کے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان موجود ہے فرمایا الموت تحفت المؤمن فرمایا موت و مومن کے لیے تحفہ ہے موت و مومن کے لیے تحفہ ہے کیوں کیونکہ یہ رب سے ملاقات کا ذریعہ ہے اب یہ دنیاوی جنب و مشکلات پریشانیاں چھوٹ گئیں پیچھے رہ گئیں اب یہ رب کی بارگاہ کے اندر جا رہا ہے آزاد پنچھی کی طرح پرواز کرتا ہوا جا رہا ہے فرشتو اتنی لیٹ آئے ہو میں تو کب سے تڑپ رہا تھا کب سے مچل رہا تھا میرے تو لیلو نہار اسی امید پر گزرتے تھے کہ کب یہ پیغام ملیں کہ آؤ چلیں اس کی طرف کس حال میں لوٹ رہا ہے کس حال میں جانا ہے کون سا حال کیسے جانا ہے فرشتہ بول کر کہتا ہے رادیت مردیہ اے جانے والے سن تیرے جانے کا انداز یہ ہے رادیت مردیہ تو اس سے راضی وہ تجھ سے راضی تو اس سے راضی وہ تجھ سے راضی جنت سے لایا ہوا لہ اللہ زیبتن کر دیا جاتا ہے اٹھو چلیں کہاں رب کی طرف جا رہے ہیں آسمان کا دروازہ کھٹک جائے جاتا ہے کون رب کا قاسد ہوں کدھر سے آ رہے ہو فولان ولی کی روح کو لے کر آ رہا ہوں اچھا دروازہ کھل گیا اب پہلے بھی فرشتے تصویر تحلیل میں مصروف تھے نا اب جیسے ہی اس کی روح داخل ہوئی سماں بدل گیا سماں بدل گیا عشق کے اندر مصدی کے اندر ایک عجیب سی کیفیت تاری ہو گئی دوسرا تیسرا چوتھا پانچمہ چھٹا ساتمہ رب کی بارگاہ فرشتے لے کر حاضر ہو گئے یہ کھڑا ہے دست بستا ہاتھ باندے کھڑا ہے اے اللہ جس جیوٹی کے لیے بھیجا تھا پوری کر آئے ہیں حاضر ہیں اب کیا حکم ہے اللہ تعالیٰ اشارت فرماتا ہے فدخلی فی عبادی اے میرے فرشتوں اسے بھی میرے بندوں میں داخل کر دو یہ جو میرے کا لفظ ہے یہ بڑا لطف کن ہے اے فرشتوں اسے میرے بندوں میں داخل کر دو آئے آئے سارے آکھر تیرا تیرا میمی آکھر تیرا اے مہتے مولا گل میں یہ بڑھ دی تو بھی کہے چھٹ میرا فدخلی فی عبادی اسے میرے بندوں میں داخل کر دو کون سے بندے کون سے بندے تو میرا وجدان کہتا ہے یہ وہ ہیں جہاں داتا لی ہجویری ہے کون سے بندے جہاں خواجہ غریب نواز ہیں کون سے بندے جہاں پر عالی حضرت موجود ہیں کون سے بندے جہاں غوصل قرآ موجود ہیں کون سے بندے جہاں تلحہ زبیر سادو سعید بلالِ حبشی موجود ہیں کون سے بندے جہاں عمر بن خطاب ہیں کون سے بندے جہاں عثمانِ غنی ہیں علی المرددہ ہیں ابو بکر صدیق ہیں اور سب سے بڑھ کر حضور موجود ہیں فدخلی موجود ہیں نا شہد نا شہد جا کر موجود ہیں مجھے موجود ہیں موجود ہیں موجود ہیں جنت والے موجود ہیں موجود ہیں موجود ہیں موجود ہیں لوگو نساب موجود ہیں نساب موجود ہیں کہ اس کام کو کر لو اللہ کے اولیاء میں شامل ہو جاؤ گے نساب کیا ہے آپ کے میرے نجفال آقا نے شاہد ورمایا لوگو نماز پنجگانہ کی پبندی کرو اس کے بعد نوافل پر قصرت کرو اللہ تمہیں اپنا قرب اتا فرما دے گا پھر ہوگا کیا پھر ہوگا کیا پھر ملے گا کیا جب تم نوافل کی قصرت کر کے نماز پنجگانہ کی پبندی کر کے نوافل کی قصرت کر کے رب کا قرب پالو گے پھر صحیح حدیث پاک موجود ہے فرمایا اللہ تعالیٰ اس کی آنکھیں بن جاتا ہے حدیث پاک ہے فرمایا رب کی رحمت اس کی آنکھیں بن جاتی ہیں جس سے وہ دیکھتا ہے اللہ کی رحمت اس کے کان بن جاتے ہیں جس سے وہ سنتا ہے اللہ کی رحمت اس کے پاؤ بن جاتے ہیں جس سے وہ چلتا ہے اللہ کی رحمت اس کے ہاتھ بن جاتے ہیں جس سے وہ پکڑتا ہے جس سے وہ پکڑتا ہے میرے پیارے بھائیو ابزرگو اور دوستو یقین جانیے یقین جانیے جس نے اپنے زندگی اللہ اور اس کے رسول سے وفادداری کے مندر بسر کی ہے جس نے اپنے زندگی اللہ اور اس کے رسول کیا حکامات کے مطابق بسر کی ہے اللہ نے مرنے کے بعد بھی اس کو مرنے نہیں دیا اللہ نے اس کو مرنے کے بعد بھی مرنے آپ میں سے کتنے ایسے ہیں جنہوں نے داتا لی ہو جویری کو دیکھا ہو آپ میں سے کتنے ایسے ہیں جنہوں نے غوثے ورا کی زیارت کی ہو آپ میں سے کتنے ایسے ہیں جنہوں نے عالی حضرت کی صحبت پائی ہو مگر مگر یقین جانیے کہ جب بھی زبان پر داتا صاحب کا نام آتا ہے کلیجہ تھنڈا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا جب غوثے ورا کا نام زبان پر آتا ہے تو کلیجے میں تھنڈ پڑتی ہے کہ نہیں پڑتی تو یہ کیا ہے یہ وہ ہے جن کو اللہ نے مرنے کے بعد بھی مرنے نہیں دیا وسال کے بعد بھی جن کا نام مٹنے نہیں دیا اس مرتبہ داتا صاحب کا جو عرص مبارک ہوا نو سو ستترمہ عرص تھا ایک ہزار سال ہونے کو ہے انہوں نے کیا کیا کہ آج تک نام زندہ ہے ابھی میرے برادر مکرم آلہ حضرت کے بارے میں گفتگو فرما رہے تھے آلہ حضرت فاضر برلی الرحمہ نے آپ فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے ذمہ میری زندگی کے اندر تین کام ایسے ہیں جو اللہ نے میرے ذمہ پر لگائے اور اللہ نے ان سے بڑے احسن انداز سے مجھ سے کام بھی لیا یہ تین کام آلہ حضرت فرماتے ہیں فتاوہ رضی و شریف کے اندر تین کام ایسے ہیں کہ جو میں نے باہوبی سر انجام بھی دیئے اور اللہ نے اس پر میری ڈیوٹی لگائی کیا فرمایا نمبر ایک پہلا کام جو میرے سپرد کیا وہ کیا تھا تحفظ نموس رسالت تین کام پہلا کام جو میں نے کیا ہے وہ ہے تحفظ نموس رسالت کیا کیا ہے تحفظ نموس رسالت امام ابن حجر مقی رحمت اللہ آپ فرماتے ہیں ایک عالم تھے موت کے بعد کسی نے ان سے پوچھا کہ بھئی ما فعل اللہ ہو بھی کہا اللہ نے ترے ساتھ کیا معاملہ کیا وہ کہنے لگے کہ اور تو کوئی ایسا خاص عمل یاد نہیں ہے مگر ہاں ایک نسبت جو حضور سے مجھے تھی کونسی فرمایا وہ نسبت جو ایک کتے کو رائی سے ہوتی ہے کیا مطلب فرمایا جس طرح ہاں ایک کتہ ریور کو پچانے کے لیے بھونکتا ہے میں نے اس انداز میں حضور کی ناموس پر پیرا دیا ہے میں نے حضور کی ناموس پر پیرا دیا ہے میں بولتا رہا میں بولتا رہا اگرچہ کسی نے مانا نہ مانا میں بولتا رہا اللہ نے اس نسبت کی وجہ سے مجھے بخش دیا ہے اللہ نے اس نسبت کی وجہ سے مجھے بخش دیا ہے تو اللہ حضور سے فرماتے ہیں پہلا کام جو میرے ذمہ تھا وہ تحفظ ناموس رسالت تحفظ ناموس رسالت یہ میرا پہلا کام تھا جو اللہ نے مجھ سے لیا اور پھر فرمایا بے دینوں بددینوں بدعقیدگوں کی سرطنگو بھی ان کے حوالے سے اللہ تعالی نے میری ڈیوٹی لگائی کہ جو حضور کے اصاف کو کم کرتے ہیں بدعقیدہ ہیں ان کی سرطنگو بھی کی ہے میں نے اور اللہ نے اس میں بھی مجھے کامیابی اطا فرمائی ہے اور پھر کیا فرمایا خود فرماتے ہیں کل کے رضا کل کے رضا ہے خنجرِ خوخار و پرقبار آدھا سے کہتو خیر منائیں نشر کریں آدھا سے کہتو خیر منائیں نشر کریں فرمایا اللہ نے میری ڈیوٹی لگائی ہے میں نے بڑے احسن انداز سے نبائی ہے اور پھر فرمایا کہ مسلکِ حنفیہ امامِ عظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہوں پر ثابت قدم رہ کر فتوہ نوی سی میں نے اس پر بھی ساری زندگی کاربند رہ کر کام کیا تو میرے پیارے بھائیوں بزرگو اور دوستو یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے حضور سے محبت کا حق عدا کیا ہے اور آج دنیا سے چلے گئے ہیں مگر اللہ نے ان کا نام مٹنے نہیں دیا اللہ نے ان کا نام مٹنے جو اس سے جڑ گیا ہے وہ بھی اپنی زندگی پا گیا ہے اپنی گفتگو کو سمیٹ رہا ہوں شاعر مشرق علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ ایسے لوگوں کی بابت بڑا خوبصورت ان پیرائے کے مدر ان کو اظہار کیا بیان کیا اللہ ان کو مرنے کے بعد بھی کیسے مرنے نہیں دیتا اور پھر انام و اکرام کیا ہیں اللہ اکبر شاعر مشرق کیا فرماتے ہیں آپ فرماتے ہیں تخمے گل کی آنکھ تخمے گل کی آنکھ زیر خاک بھی بے خواب ہے تخمے گل کی آنکھ زیر خاک بھی بے خواب ہے کس قدر نشو نمہ کے واسطے بیتاب ہے سردی مرکت سے بھی اکسردہ ہو سکتا نہیں خاک میں دب کر بھی سوز اپنا کھو سکتا نہیں پھول بن کے پھول بن کے اپنی تربت سے نکل آتا ہے یہ موت سے گویا قبائے زندگی پاتا ہے یہ ہے لہد اس قوتِ اشفتہ کی شرازبند شرازبند ڈالتی ہے گردنِ گردوں پہ جو اپنی قبند موت تجدیدِ مطح کے زندگی کا نام ہے خواب کے پردے میں بیداری کا ایک پیغام ہے اللہ تبارک و تعالی سے دعا گو ہوں اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نیک اعمال کر کے اور حضور کی ناموس پر پہرہ دے کر حضور کے عشق کے اندر اپنے زندگی کو سرشار کر کے اپنے زندگی کے لمحات کو گزارنے کی توفیق عطا فرمائے و آخر الدوایا ان الحمدللہ رب العالمين موسیقی